میں کرتا ہوں میں گارڈن میں بیٹھ کے دھیان کرتا ہوں میں اپنے گھر کی چھت پہ یا گیلری میں بیٹھ کے دھیان کرتا ہوں لیکن سردیوں میں میں دھیان کہاں کروں میڈیٹیشن سادنا ٹیکنکس میں میں آشی شاک سبی کا سواگت کرتا ہوں دوستو سردیوں میں دھیان کرنا اسپیشلی برہمورت دھیان کرنا اپنے آپ میں بہت اچوک ہے آئیے پہلے جگہ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ جگہ پہ کہاں دھیان کرنا چاہیے اگر آپ برہمورت کا دھیان کرتے ہیں برہمورت میں اٹھتے ہیں برہمورت میں دھیان کے لئے بیٹھتے ہیں تو کسی بھی کھلی جگہ کا چین کرنے سے بچیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے سکرول کیا ٹاپک کو سنا اور آپ اس کے بعد آپ لیفٹ کر کے جو مہتپون سندیش ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گا ہمارے ویڈیو بیسے بھی بہت شارٹ ہوتے ہیں کم شبدوں میں کم سمیمے آدھک سے آدھک جھان آپ تک پہنچے ایسی ہماری اکشا ہوتی ہے تو چاہے آپ کا ٹیریس ہو بالکنی ہو یا چھت ہو یا پارک ہو ان ستانوں پہ دھیان کرنے سے بچیں کیونکہ سردیوں میں ہوا جو ہوتی ہے وہ کافی شیطل ہوتی ہے یہ میں ان پردیشوں کے لئے کہہ رہا ہوں جہاں پہ سردیاں پڑتی ہیں جہاں پہ سردی نہیں پڑتی جہاں گرمی کا مہمال ہے جہاں پہ سمندر ہے وہاں اتنا ایشیو نہیں ہے پھر بھی صوبہ کے سمیں تھوڑی سی ٹھنڈک نوٹ کی جاتی ہے تو آپ کھلی جگہ پر دھیان کرنے سے بچیں کیونکہ آپ کو جکھام یا کولڈ ہونے کا خطرہ بہت ہوگا اور پھر آپ کی ناک بلوک ہوگی اور آپ کو سمسیہ ہوگی تو سردی میں دھیان کرنے کے لئے سروسٹریسٹ جگہ ہے آپ کا اپنا کمرہ آپ وہاں دھیان کریں لیکن یہ بھی بہت مہتپون ہے کہ آپ اپنے بیڑ پہ بیٹھ کے دھیان مت کریں کیونکہ اگر آپ اپنے بیڑ پہ بیٹھ کے دھیان کریں گے تو آپ اس میں اوش ہی سو جائیں گے آپ کمرے کا کوئی اسطحان چوز کر لیجی پوجہ گھر چوز کر لیجی یا ہال چوز کر لیجی جہاں آس پاس سے بہت زیادہ ہوا نہ آتی ہو اور وشیش کر زمین پر بیٹھ کر آسن بچھا کر دھیان کرنا ہے آپ کو کسی سوپے پر بیڑ پر بیٹھ کے دھیان نہیں کرنا ہے آپ کو آسن بچھانا ہے اور دھیان کرنا ہے بہت زیادہ کمبل اڑ کے بہت زیادہ گرم کپڑے پہن کے دھیان نہیں کرنا ہے کیول اتنے کپڑے پہنیے جیسے باڈی وومرز ہیں یا فینرز ہیں اتنے کپڑے پہنیے کہ آپ کو تھنڈ نہ لگے اگر آپ زیادہ کپڑے پہن کر دھیان کریں گے اور آپ کسی کے ماغ درشن میں دھیان نہیں کر رہے ہیں تو آپ سو سکتے ہیں لگیں گے تو کوشش کیجئے جو آپ کا دھیان ہے وہ تھوڑا ایسی جگہ پہ ہو آپ کے کمرے ہال میں دھیان ہو جسے کی آپ کو تھنڈ نہ لگے اور آپ تھنڈ کے واتاورن میں بھی دھیان کر سکیں میں پنا ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ برمورت کی جو پاور ہے وہ سردی میں آپ کو اور ادھک اچھی طریقے سے محسوس ہوگی کیونکہ ہماری جتراغنی ہے وہ مجبوط ہوتی ہے آپ فریش ہو کر دھیان نے بیٹھئے نہانے کی افشکتہ نہیں ہے لیکن فریش ہو کر دھیان نے بیٹھے ہاں اگر آپ کوئی گروہ منتر کا جاپ کرتے ہیں کسی منتر کا جاپ کرتے ہیں تو پھر آپ نہا دو کے بیٹھیں یا اگر کوئی سانساری کریہ میں پروت ہوئے رات میں تو نہا کر دھیان کر کے بیٹھیں ادربائز نہا کر دھیان کرنے کی افشکتہ نہیں ہے آپ فریش ہو کر بھی دھیان کر سکتے ہیں کیونکہ دھیان شریر کی کا وشہ نہیں ہے دھیان من حتمہ اور چیتنا کا وشہ ہے اور بھی اس سے ریلیٹڈ کچھ کمنٹس اگر آپ کو چاہیے کچھ کوششنز کا آنسر چاہیے کچھ ویڈیوز چاہیے تو کمنٹ باکس میں لکھئے ہم کمنٹس کو بہت دھیان سے پڑھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو بھی پرشن ہوگا جو بھی سمبندت ویڈیو ہوگا ہم امشہ بنائیں گے میڈیٹیشن دھیان سادنا ٹیکنیک آپ کے اپنے چنل میں آپ کا سواگت ہے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں جس سے ہمارے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو تورنت مل جائے گا ہمارے ویڈیوز کو ادھک سے ادھک شیئر کریں اور ہمارے مشن کو سفر بنائیں